میں عام بندے کے لیے بات کرو گا عام بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے عام بندے پر نماز تو فرض ہے نا اور نماز کی سترہ نکتے فرض ہیں ہر رکت میں ایا کا نعبودو ایا کا نستعین آتا ہے تو عام بندہ تو ہے وہ اس بات میں بزرگوں کے نعرے مار رہا ہوتا ہے کبروں سے مانگ رہا ہوتا ہے اگر عام آدمی کو سور فاتح کی سات آیات کا ترجمہ بھی اس نے پوری زندگی نہیں سیکھا مورسیکل چلانی اس نے سیکھ لی ہے گاڑی چلانی اس نے چیز سیکھ لی ہے اس کا سکول کی کمپیرٹیم نالج موجود ہے کہ کس سکول میں بچا داخل کرانا کس میں نہیں کروانا دنیا جان کی اس نے چیزیں سیکھ لی ہیں جرابے کارٹن کا کپڑا بھی خریدنے کا طریقہ اس نے سیکھ لیا اور آتھ میں مسل کے دیکھتا ہے آج تک کسی بندے کو دیکھا ہے کہ اس نے کپڑا ہاتھ میں بگڑ کے یوں نہ کیا ہو دین میں اتنا بھی کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سر پھر جائیں نا دوزق میں انہوں نے اللہ کو سیریس لیے نہیں اور اسی آیت میں موجود ہے آگے بھی آیت پڑھو نا تو اسی پڑھ دے ہو عدی آیت اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی ایک سریع دوزق کے لیے پیدا کیا ہے لَهُمْ قُلُوبُنْ ان کو ہم نے دل تو دیئے تھے لَا يَفْقَهُونَ بِحَا لیکن انہوں نے کبھی سوچنے کی زہمتی گوارہ نہیں کی وَلَهُمْ آئِيُنُنْ ہم نے ان کو آکے دی تھی لَا يُبْصِرُونَ بِحَا لیکن کبھی آکے کھول کے انہوں نے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے نہیں پڑھا یا میں اس کی تشریح کر رہا ہوں زیرہ تشریح تو پھر بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے کرنی ہے نا آپ نے ہم نے ان کو کان تو دیئے تھے لَا يَسْمَعُونَ بِحَا لیکن وہ سنتے نہیں اور یہ تو چوپائیں ہیں چوپائیں ہیں اللہ نے جانوروں کی مثل کا ہے کہ جو لوگ اپنی اکل کو کان آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے کہ یہ تو جانوروں سے بھی گزرے ہیں غفلت کی زندگی گزارتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ ایسے شخص کو جس کو آنکھ کان کی ساری نعمتیں دی تھی اس کو جوٹلائز نہیں کرتا وہ خود جانوروں سے باتتا رہے تو سر پھر وہ حق دار ہے واقعی جانوروں سے باتتا رہے کہ وہ جانوروں نے دوزخ میں نہیں جانا اس نے چلا جانا ہے سر جانوروں نے دوزخ میں نہیں جانا اس نے چلا جانا ہے تو اس سے تو بہتر تھا ہی جانوری ہوتا کم از کم دوزخ میں جانے سے تو بات جاتا انسان کبھی کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر کہ جب تک اس کے بارے میں تو دیفنیٹ علم حاصل لگا بے شک آنکھ کان اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے اللہ تو ہمارے بغیر دلیل کے تم نے پیروی نہیں کرنی دنیا کے معمولات میں بغیر دلیل کے پیروی نہیں کر رہے دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں دین میں کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی ایسے اندردی بھی نہیں کرتا آپ دن کے وقت ہیڈلائٹ جلا کے نا موڈ سائیکل کی ایک کلومیٹر کا سفر طے کر کے بتائیں تو آپ کو پچاس بندے یوں یوں شارہ کریں گے لیکن سر آپ پچاس سال تک کسی مسجد میں اپنے بزرگوں کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں آپ کوئی ایک بندہ بھی کندہ تھبتا کے نہیں کہے گا کہ یار یہ نماز سنت کے مطابق نہیں آپ پڑھ رہے ہیں اور اگر کہے گا تو وہ اپنی خیر منا دے گا اور آپ موہ بھی نہیں چڑھائیں گے جو آپ کو یوں یوں کہتے ہیں آپ لائٹ بند کریں لیکن آپ کو کوئی مخاری کھول کے آپ کے بزرگ بابوں کا بھی تجمہ دکھا دے تو آپ کہیں گے تو یہ تیری شکل اپنی دور کر رہے تو تو سر آپ نے پھر اللہ کو سیریس لی نہ لیا موڈ سائیکل کی ہیڈ لائٹ کو تو سیریس لی ہے اور آپ دیکھیں ان لوگ کو آپ کہیں گے کی بولیں آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یوں یوں شہرہ کیا دوسرے کو پڑھ رہو میری ایڈ لائٹ ہے وہ ایسے کرتے ہیں وہ کہتا ہے سٹینڈ چکلو جی سٹینڈ چکلو ہز ہی کہنا تھوڑے آت چکلو یار روحیت ہے راستے ساڑھے پکڑ ہو یارے